اس سیشن میں بھی ہم اب سکورنگ جو ریوبرکس ہم استعمال کرتے ہیں سکورنگ کے لئے اس کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ہولیسٹک جو سکورنگ ریوبرکس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے لئے مختلف طرح کی جو پروجز استعمال کی جاتی ہیں اس پہ ہم اپنی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں ہاں دیکھیں سکورنگ ریوبرکس کو ہولیسٹک سکورنگ ریوبرکس کو استعمال کرنے کا یا اس کو ڈیویلپ کرنے کے جو اپروچز ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ہم ایمپلیمنٹ کریں ہولیسٹک ریوبرکس کو تو ڈیسائیڈ بیفور ہینڈ یعنی ہم نے ابھی لوگوں کا کام چیک نہیں کیا ہم اس کو چیک کرنے سے پہلے یہ تائین کر لیں کہ اس کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹک نظر آئیں گے جن کو ہم ایز ایک کٹیگری یا میئر آف کوالیٹی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر ہم سٹوڈنٹ کے آنسرز کو اس سیٹ آف کریکٹرسٹک کو سامنے رکھتے ہوئے سوٹ کر دیں کہ بھئی یہ ان میں سے یہ کریکٹرسٹک جن میں موجود ہے وہ یہ ہیں بی کریکٹرسٹک والے یہ ہیں اے بی سی تینوں کریکٹرسٹک والے یہ ایسے ہیں یعنی میرے پاس پچاس لوگوں نے ایسے لکھ کے جمع کروایا میں نے اب اس کے اوپر ایک ریوبرک ڈیویلپ کی تو فرسٹ اپروچ اس کی یہ ہے کہ میں ریوبرک ڈیویلپ کرنے سے پہلے اپنے پاس ایک کرائٹیرین سیٹ کر دوں کہ یہ پانچ چار باتیں ہیں جو میں نے دیکھنی ہے اس کے اندر اور پھر میں ایسے کو کٹیگریز کر دوں کہ جن میں جو جو چیزیں موجود ہیں ان کو اکٹھا کرتا چلا جاؤں اس طریقے سے ایک اپروچ یہ ہے سکورنگ کے لیے اس کے علاوہ ایک دوسری اپروچ یہ ہے جو اس سے نسبتا زیادہ ڈیٹیلڈ ہے پہلے میں دیکھیں کیا تھا جب میں نے ان کو کٹیگریز کیا تو میں نے دیکھا کہ جو میں نے چار باتیں چیک کرنی تھی یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں اے والی بات موجود ہے جس میں بی موجود ہے اس میں سی والی یعنی پہلی کریکٹرسٹک دوسری تیسری چوتھی اس میں پہلی تین دوسری تیسری تینوں ہی موجود ہیں ان ایسے میں چاروں چیزیں موجود ہیں جو میں نے دیکھنی تھی اس طریقے سے میں نے ان کو گروپ کر دیا لیکن میں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ ان میں سے کون سے کریکٹرسٹک ہونا دوسرے کریکٹرسٹک سے مقابلے میں اچھا یا برا ہوتا ہے چار طرح کے کریکٹرسٹک تھے وہ جہاں جہاں موجود تھے میں نے ان کو لیدہ کر دیا ان کا آرڈر تین نہیں کیا جو یہ سیکنڈ میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں تائین کر دیتا ہوں کہ جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں وہ اس کو اے ملے گا یہ سب سے ضروری کریکٹرسٹک تھے سو میں نے ابھی ان کی گروپنگ کر دی ایسے پڑے اور ان کو گروپ کر دیا اور کہا کہ یہ والے کریکٹرسٹک جس میں ہیں یہ گریڈ اے ہو جائے گا دوسرے پیپر یا دوسرے ایسے جن میں یہ باتیں نظر آ رہی ہیں ان کو میں بی دے دوں گا تیسرا ایک سیٹ آف کریکٹرسٹک دیکھا جس کے اندر یہ نظر آئے گا اس کو سی دے دوں گا یعنی اب میں نے صرف ان کی گروپنگ نہیں کی بلکہ گروپنگ کے آرڈر بھی تیہ کر دیا کہ یہ والے صفات جو ہیں یہ اے کہلائیں گی یہ والی صفات جو ہیں یہ بی گریڈ کے مستحق ہیں جس کے اندر یہ باتیں نظر آئیں گی وہ سی گریڈ کا مستحق ہے سو دوسری اپروچ میں آپ صرف ان کو گروپ لٹ نہیں کرتے ان کی کلاسیفیکیشن نہیں کرتے بلکہ اس میں سے سب سے بیسٹ کلاسیفیکیشن کون سے والی ہوگی دوسری کون سی ہے تیسری کون سی ہے اس کا بھی تائیون کر لیتے ہیں پھر ایک اور اپروچ جو استعمال کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ بیسٹ پیپر تلاش کر لیتے ہیں اور کچھ برے پیپر تلاش کر لیتے ہیں یعنی برے پیپر سے میری مراد ہے اگر یہ ایسے رائٹنگ تھی تو سب سے وہ ایسے علیدہ کر لیں جو سب کو لگتا ہے کہ سب سے بہتر لکھا ہوا ہے اور وہ والا ایسے علیدہ کر لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے برا لکھا ہوا ہے اب آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے جس کو آپ نے بیسٹ کہا آپ باقیوں میں سے جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ ان کو وہی گریڈ ملنا چاہیے جو اس کو مل رہا ہے اور وہ والے ایسے جن کے اندر اس طرح کے کریکٹرسٹکس ہیں جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ برا ہے تو جس کو وہ مل رہے ہیں جن ایسے میں اس طرح کی چیزیں ہیں وہ خرابی ہیں تو ان ساروں کو آپ ورسٹ کہہ دیتے ہیں اور یہ دو کٹیگریز بن گئی حولسٹیکلی لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ دو کی بجائے تین یا چار بھی بنائی جا سکتی ہیں لیکن اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بیسٹ ایک ورسٹ نکالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ بیسٹ سمجھ رہے ہیں جتنے بھی ایسے ان صفات کے مالک ہیں جو اس بیسٹ میں ہیں تو وہ سارے کے سارے اسی کٹیگری میں فعل کریں گے جن کو آپ ورسٹ کہتے ہیں جتنے بھی ایسے آپ چیک کریں گے وہ اسی طرح کی ہیں جس طرح کا یہ ہے تو ان ساروں کو بھی ورسٹ کہا جائے گا کی سکورنگ اس نمونے کے مطابق آپ کرتے چلے جاتے ہیں پری سپیسیفائی ہو گیا تو یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی ان کی ڈسٹیبیوشن بن گئی ایک چوتھی اپروچ بھی استعمال کی جاتی ہے ہولسٹک جو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر ریوبرک کے ذریعے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام ایسے جو مارک کرنے ہیں ان ساروں کو پہلے پڑھتے ہیں سکورنگ کسی پہ نہیں کرتے سب کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک آرڈر ترتیب ایک جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ ان ساروں میں سے سب سے بہتر یہ والا تھا یعنی اب میرے ذن میں یہ نہیں کوئی کرائٹیرین نہیں رہا بلکہ یہ طرح سے نورم بن گیا یار ان میں سے میں نے دیکھنا ہے کہ جو سب سے ٹاپ والے ہیں ان کو اے دے دوں گا جو اس کے بعد آلے میں بی چلے جائیں گے اس سے بعد والا سی اس سے بعد والا ڈی جو اے ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا یہ میں نے پری ڈیٹرمن نہیں کیا میں نے دیکھا کہ ان ساروں میں سے یہ سب سے اچھا ہے اس سب سے اچھے میں کیا ہے اور کیا مسنگ ہے یہ میں نہیں دیکھ رہا بس جتنے میرے پاس تھے ان میں سے یہ سب سے بہتر تھا تو جتنے مجھے سب سے بہتر والی کیٹیگری کے لگتے ہیں ان سب کو اے دے دوں گا یعنی میں لوگوں کے لکھے وے پیس آف رائٹنگ کو کسی کرائیٹیرین سے نہیں موازنہ کر رہا بلکہ آپس میں موازنہ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے اچھا یا برا کونس ہے سو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے جو ہے ہالسٹیکلی لوگوں کے لکھے وے پیس آف رائٹنگ کو اسیس کرنے کا سو یہ چار طریقے عمومی طور پر یا چار اپروچز آپ کہہ لیں عمومی طور پر استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے جو پہلی تین اپروچز ہیں دیکھیں آپ کے پاس اس طریقے سے یعنی جو میں نے آخری آپ کو بتایا کہ آپ نے ان کو سوٹر اٹ کر لیا یہ جو آخری چوتھی اپروچ تھی تو اس اپروچ سے کیا پتا چلا آپ نے بیسیکلی رینکنگ کر لی کہ یار یہ پچاس تھے ان میں سے یہ پچاس میں سے یہ سب سے اچھے ہیں یہ اس سے کچھ کم ہے یہ اس سے کچھ کم ہے یہ سب سے کم ہے اب آپ اس رینکنگ کو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں آپ اس رینکنگ کو صرف اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ گون چیزوں میں سے سب سے اچھی کونسی تھی اس سے بری کونسی تھی یہ جو گون چیزیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں یہ میں نے نہیں کہا نہ ان کے پرفیکٹ ہونے کا میں نے فیصلہ کیا سو آپ ان کی رینکنگ کر لیتے ہیں اور اس رینکنگ کی بنیاد پہ ان کو سکور دے دیتے ہیں ان چار ٹیکنیکس میں سے جو میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ان چار میں سے اگر آپ غور کریے تو پہلی تین جو ہیں ان کو grade alert کرنے کے لیے criteria external تھا یعنی پہلے سے متعین تھا کہ میں کیا چیزیں دیکھوں گا تو اے کہوں گا کیا دیکھوں گا تو بھی کہوں گا لیکن جو چوتھی ہے اس میں criteria پہلے سے متعین نہیں ہے اس کے اندر کوئی criteria infect ہے ہی نہیں صرف یہ ہے کہ ان given پچاس میں سے اچھا کونس ہے سب سے یہ given جو میں نے چیک کی ہے سارے ان میں سے سب سے برا کونس ہے ان میں سب سے اچھا کونس ہے دوسرے نمبر پہ کونس ہے so criterion کوئی نہیں ہے لوگوں کے لکھے ہوئے piece of writing کو آپس میں compare کیا جا رہا ہے جو پہلی تین ہم نے دیکھی وہ عمومی طور پہ by philosophy اگر چلا جائے تو وہ criteria referenced assessment کے زمرے میں آتی ہیں اور جو چوتھی approach میں نے آپ کے ساتھ discuss کی چوتھی approach جو ہے وہ norm reference کے زمرے میں آتی ہے یعنی اس کی grading philosophy ان تینوں سے پہلی سے فرق ہوتی ہے اور یہ norm reference یعنی ایک دوسرے کے ساتھ comparison میں کون اچھا یا برا ہے so آپ جب بھی آپ کو norm reference assessment کرنی ہو through holistic rubrics تو آپ یہ چوتھے والی technique استعمال کریں اگر آپ کو criterion reference کرنی ہے یعنی میار پہلے سے موجود ہے اور دیکھنا ہے کہ لوگ آپس میں اچھا برا نہیں دیکھنا اس criterion کے مطابق کون سب سے اچھا ہے اور کون اس سے بعد میں آتا ہے اور کون سب سے برا آتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو پہلی جو تین approaches میں نے آپ سے ذکر کیا ان میں سے کسی approach کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی example دیکھنا چاہیں holistic rubric کی جیسے ہی آپ کے سامنے میں نے ایک different example دی آپ کو اس دفعہ تاکہ اور آپ کے ذہن میں perspective بھی بن سکے اب دیکھیں اس کا question یہ ہے critically evaluate the various approaches to research by identifying sound and unsound reasoning in scientific and lay context یہ question تھا جس کا جواب دینا تھا لوگوں نے اب ہم نے اس question میں لوگوں کو چار یا تین یا دو یا ایک number allot کرنا ہے اور ایک number اگر آپ دیکھیں ہم نے دینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ineffective ہے ineffective سے نیچے descriptor لکھا ہوا ہے کہ ineffective سے مراد کیا کس کو آپ نے ineffective کہنا ہے جو student اپنے essay میں یا اپنی writing میں اپنے جواب میں is unable to recognize inappropriate research methods or invalid inferences from evidence likely to accept results more on basis of preconceived notions prejudice or style of presentation and so on یہ ساری تفصیل لکھئے یعنی ہم جس کے لکھے ہوئے میں یہ صفات ہوں گی ہم اس کو کہیں گے یہ ineffective ہے اور اس کے مقابلے میں outstanding کون سا ہوگا جس کے لکھے ہوئے میں یہ characteristics موجود ہوں گے جو ہم نے outstanding کے نیچے descriptive کے طور پر لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ outstanding کے اندر جو characteristics دیئے گئے ہیں یہ multiple ہیں ایک سے زیادہ صفات ہیں لیکن یہ ساری ہم نے الیدہ الیدہ judge نہیں کرنی یہ ہم نے essay پڑھنا ہے اس کا یا جواب پڑھنا ہے اور جواب میں یہ ساری باتیں کٹھی دیکھنی ہے اور اس سے ایک اپنی overall judgment بنانی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں موجود اگر موجود ہیں تو 4 اگر نہیں موجود تو پھر اگلا تیسرا چیک کریں گے دوسرا دیکھیں گے level یا سب سے lowest level دیکھیں گے جہاں پہ اس کا انصر فیٹ آئے گا اتنے نمبر ہم اس کو دے دیں گے اسی طرح یہ اور دیکھی score یہ کسی question کو mark کرنے کے لئے روبرک بناوا ہے کہ ہم نے اس کے score zero سے five تک دینے ہیں اب zero سے five تک score دینے ہیں zero کس کو دینے ہیں جس نے اس کو attempt ہی نہیں کیا جواب ہی نہیں دیا وہ zero ہوگا one کس کو کریں گے جس نے جواب لکھا لیکن اس جواب کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کوئی نہیں آئی کہ ہم نے پوچھا کیا تھا problem کیا تھا یہ اس کو پلے نہیں پڑا بس اس نے ویسے ہی کچھ نہ کچھ لکھ دیا تو چلیں اس کو ہم one کہیں گے two کس کو کہیں گے جس میں اس نے little understanding یعنی کچھ سمجھ ہے اس کو problem کی یہ پتا چلتا ہے ہمیں جواب پڑھ کے لیکن بہت ساری requirements اس نے address ہی نہیں کی لیکن تھوڑی بہت سمجھ اس کو ہے تو یہ one ہو جائے گا اب two ہو گیا یہ two کے بعد دیکھئے three three کے بعد four four کے بعد five ہر ایک کے اندر پچھلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ requirement ہے یعنی جس کو پانچ ملنا ہے اس کی requirements جواب کی اور ہیں بنسبت چار کے چار والے کی requirements اور ہیں تین والے کے لیکن چار والے میں جو تین کی requirements تھی وہ already شامل ہیں پانچ والے میں چار والی ساری requirements شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ شامل ہے چار والے میں تین والے کی ساری requirements ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایڈیشن ہے سو اس طریقے سی ایک سیکوئنس میں بنا ہوا ریو برک ہوتا ہے جو اس کی ہولیسٹک سکلز کو دیکھ رہا ہے اور ہولیسٹک سکلز کو علیدہ علیدہ نہیں ایک ہی چنک میں چیک کرنا ہے اور ہر ہائر نمبر جو آپ نے لوٹ کرنا ہے اس کے اندر کیا صفات ہوں گی پچھلے کے مقابلے میں زیادہ تو ہم اس کو وہ والا نمبر لوٹ کریں گے یہ آپ کو ہولیسٹک ریو برک کے اندر پتا چلتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں ہولیسٹک ریو برک کو استعمال کرنے کے کیونکہ آپ نے ہر سکل کو علیدہ علیدہ نہیں مارک کرنا ہوتا ایک کلیکٹیو آپ نے امپریشن اپنا بنا کے جنمبر دینے ہوتے ہیں تو یہ ریلیٹیو بلی سکورنگ میں آسان ہوتا ہے کوک ہوتا ہے سکورنگ کے اندر یہ آپ کو سٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کا ایک اوورال ویو دے دیتا ہے اور اس کے اندر آپ اس سے زیادہ ریٹیل ویو نہیں چاہیے ہوتا اور عمومی طور پر فیصلے کرنے کے لیے آپ کو یہ اوورال ویو جو ہوتا ہے سٹوڈنٹ کی ڈیویلپمنٹ کا یہ آپ کے لیے کافی حد تک مفید ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے ڈیس اڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں تو پہلے ہی ہم بہت بار بار ذکر کر چکے ہیں کیونکہ آپ سٹوڈنٹ میں جو صفات چیک کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ ایک ایک کر کے الہدہ الہدہ چیک نہیں کرتے بلکہ ایک کلیکٹیو امپریشن دیتے ہیں تو صافظہر ہے اس کے نتیجے میں جب آپ اس کے اوپر کومنٹ کریں گے تو اس کی ہر صلاحیت پہ کومنٹ نہیں کر سکتے آپ اس کی اوورال ڈیویلپمنٹ پہ تو کومنٹ کر سکتے ہیں اوورال پرفارمنس پہ تو ذکر کر سکتے ہیں لیکن ہر کمپوننٹ کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن نہ آپ کے پاس ہوتی ہے نہ آپ اس کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا استعمال بھی اس وجہ سے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لیمیٹڈ ہو جاتا ہے ان دا سینس کہ آپ یہ تو ڈیسیزن کر سکتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں اس کو امپروومنٹ کس حصے میں چاہیے یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جب آپ مجھے یہ پتا لگا کہ اس کی پرفارمنس ناکافی ہے تو وہ کس حصے میں ناکافی تھی یہ تو مجھے نہیں پتا چلا جتنے بھی کومپوننٹ سے میں سب پہ ہی دوبارہ پوری پوری توجہ دوں گا تو مسئلہ حال ہوگا کیونکہ اگر مجھے الہدہ الہدہ پتا ہوتا کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی کمزور ہے تو جو کمزور تھی میں اس پہ توجہ کر لیتا لیکن ہولیسٹک سکورنگ میں مجھے کیونکہ الہدہ الہدہ پتا نہیں ہوتا لہذا یہ فیصلہ کرنا بھی میرے لئے مشکل ہے کہ اس کی کونسی سکل پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے میں تمام چیزوں کے بارے میں کلیکٹیو میئر دے رہا ہوں لہذا کلیکٹیو لی مجھے جب امپروومنٹ کرنی ہے تو سب کے اندر امپروومنٹ کرنی پڑے گی سو یہ اس کے چند ڈس اڈوانٹیج کہہ لیں لیمیٹیشنز کہہ لیں اس فارمیٹ کی اس طرح سے جب آپ ہولیسٹک ریوبرکس کا استعمال کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو استعمال کریں گے تو انٹرپرٹیشن میں آپ کی انٹرپرٹیشن آف ریزلٹس کے بارے میں آپ کی کیا لیمیٹیشنز ہیں آپ کے پاس کیا سپیس موجود ہے اگر آپ اس سے ہیپی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ایویلویشن یا اسیسمنٹ سے کام چلے گا تو پھر آپ ہولیسٹک ریوبرک کا استعمال کر سکتے ہیں